اللہ الرحمن الرحیم یہ نماز چار رکت نماز ہے جس کی ہر رکت میں سورہ الحمد کے بعد سو مرتبہ سورہ توحید پڑھی جائے یعنی سورہ قل ہو اللہ ہو احد پڑھی جائے اور نماز مکمل ہونے کے بعد ایک دعا یہ بھی پڑھی جائے اللہم انی علیکہ فقیر آخر میں جو ہے یہ دعا آپ کو مفاتی الجنان صفحہ نمبر 337 کے اوپر آپ کو یہ دعا مل جائے گی اس کے بعد مومنین اس رات کا سب سے بہترین عمل جو ہے وہ زیارت امام حسین علیہ السلام ہے جس سے گناہ ماف ہوتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں سے مصافحہ کرے تو وہ کبھی بھی اس رات میں یہ زیارت ترک نہ کرے کونسی زیارت اسلام علیکہ یاب عبداللہ اسلام علیکہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اس زیارت کو ضرور پڑھیں اور زیارت امام حسین علیہ السلام اگر آپ کربلا میں پڑھ سکتے ہیں تو آپ کربلا میں پڑھیں انشاءاللہ تمام مومنین کی جانب سے انشاءاللہ حرم امام حسین علیہ السلام میں زیارت بھی پڑھیں گے اور اگر آپ زیارت اس طریقے سے کربلا میں نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ اپنے گھر کی چھتکے اوپر جائیں یا اپنے گھر کے سہن میں جائیں اور کربلہ مقدسہ کا روح کریں اور زیارت امام حسین زیارت وارثہ بھی پڑھی جائے اور زیارت امام حسین برائے پندرہ شابان جو کہ موجود ہے کہ اس میں مفاتح الجنان میں آپ کو مل جائے گی صفحہ نمبر 875 کے اوپر اس کے بعد مومنین بہت ساری دعائیں ہیں جن میں سے اللہم بحق یہ والی دعا پڑھی جائے جو کہ آپ کو مفاتح الجنان میں صفحہ نمبر 328 329 کے اوپر موجود ہیں اس کے بعد دوسری دعا اللہمہ انت الحی القیوم آخر میں الہی یا ارحم الراحمین جو کہ مفاتح الجنان میں آپ کو مل جائے گی 329 سے لے کے 330 تک یہ آپ کو پیج نمبر پر مفاتح الجنان میں مل جائے گی اس کے بعد مومنین اس طریقے سے تسبیح و تحلیح کریں سبحان اللہ والحمدللہ واللہ واللہ اللہ واللہ اکبر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس رات کے لئے بہترین دعا کونسی ہے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس رات نماز عشاء کے بعد دو رکعت نماز پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد اور سورہ کافرون یعنی قلیہ ایہل کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید یعنی سورہ قلحو اللہ وہ احد پڑھے اور نماز کا سلام پڑھنے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 34 مرتبہ اللہ اکبر کہے اس کے بعد یہ دعا پڑھے یا من الہی ہے والی جو کی مفاتل جنان میں صفحہ نمبر 331 سے لے کے 334 تک مفاتل جنان میں موجود ہے اس دعا کو پڑھی جائے جب یہ دعا مکمل کرلیں پھر سجدے میں جا کر 20 مرتبہ یا رب سات مرتبہ یا اللہ سات مرتبہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ دس مرتبہ ما شاء اللہ کے دس مرتبہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ اس کو دس دس مرتبہ پڑھیں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل پر درود بھیجے اور اس کے بعد اپنی حاجت طلب کرے قسم با خدا اگر کسی کی حاجت بارش کے قطروں جتنی بھی ہے تو حق تعالیٰ اپنے وسیع و فضل و کرم سے اس عمل کی برکت سے وہ تمام حاجات کو قبول و مقبول فرمائے گا تو عزیزان محترم ان میں سے کچھ دعائیں ہیں کہنا میں عمل بھی ہیں جیسے صدقہ دینا عزیز و اقارب سے معافی مانگنا گناہوں سے توبہ کرنا لوگوں کو معاف کرنا کسی مومن کو پریشانی کو دور کرنا دعا کمائل پڑھی جائے نماز جعفر تیار بھی پڑھی جائے دعا ندبہ پڑھی جائے زیارت علیہ حسین پڑھی جائے اپنے قضاء حاجت کے لئے بہت سارے دعائیں پڑھی جائے اور امام کے ظہور پہ وعدہ کرنا خود کو بہت جلد تبدیل کرلوں گا اس طریقے سے بھی دعا کی جائے کسرس سے دعا امام زمانہ پڑھنا دعا فرج پڑھنا دعا منصوب با امام زمانہ جلل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم اسولے علیہ محمد و علیہ محمد و عجل فرجہ میں کونسی دعا ہے وہ والی دعا ہے اللہم مرزقنا توفیق الطعاہ و بعد الماسیہ و صدق النیہ یہ والی دعا ہے اس کو پڑھی جائیں دعا منصوب امام زمانہ اس کو بھی پڑھی جائیں نماز امام زمانہ بھی پڑھیں اور اس کو بجا لائیں اور مومنین اس دن کا جو خصوصی عمل جو ہے وہ عمل یہ ہے کہ اس دن آپ تمام مومنین عریضہ ضرور ڈالیں عریضہ کے ذریعے سے خط کے ذریعے سے امام سے ضرور توسل کریں امام سے دعا مانگیں لوگ کہتے ہیں مولا تو دل کی حال جانتے ہیں اگر مولا وہ بات صحیح آپ کے مولا دل کی حال جانتے ہیں اسی طرح سے اللہ کیا اللہ آپ کے دل کی حال نہیں جانتا ہے لیکن پھر بھی کیا کہہ رہا قرآن مجید میں ادونی استجیب لکم کہ تم اس سے سوال کرو تم اس سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا یعنی اللہ دیکھیں جانتا سب کچھ ہے لیکن اللہ چاہتا یہ ہے کہ میرا بندہ میرا گناہگار بندہ میرا عزیز بندہ مجھ سے سوال کرے تاکہ میں اس کو عطا کروں تو عزیزہ نگرامی اسی طریقے سے عریضہ بھی ہے اکینا عریضہ امام جانتے ہیں امام ہمارے عمال سے واقف ہیں امام جانتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں لیکن ہم کو امام ہم کو چاہیے کہ ہم امام سے جو توصل کریں وہ عریضے کے ذریعے سے کریں امام کو خط لکھیں امام کو اپنی حاجت بیان کریں مولا ہم آپ کے ظہور جب آپ تشریف لائیں گے تو ہم آپ کے لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہیں اس طریقے سے تیاری کریں آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دوسرے مومنین کو بھی ضرور شیئر کریں جزاک اللہ خیر الجزائل تیماس دعا